اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ عزیز دوستو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی معاشرے کے اندر ضرورت ہمیشہ موجود رہتی ہے اگر وہ چیزیں معاشرے سے نکال دی جائیں تو معاشرہ قائم تو رہتا ہے لیکن پھیکا سا ہو جاتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کچھ چیزیں زمین کا معاشرے کا نمک ہیں اگر وہ موجود نہیں ہوں گی تو سارے مسالہ جات اور ساری تیاری کے باوجود سوسائٹی میں چیزیں بدمزہ ہو جائیں گی انہی چیزوں میں سے ایک چیز عدب ہے عدب اگر معاشرے سے نکال دیا جائے تو چیزیں پھیکی ہو لیں گی اپنا اصل حسن چیزوں کا گدلہ ہو جائے گا بعد اب لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو عزت دے دیتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بھلند کر لیتے ہیں جب آپ کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی کو نہیں کچھ دے رہے ہوتے ہیں آپ اپنی عزمت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں کسی کو عزت دیتے وقت آپ کے اخلاق کا بھی پتا چال رہا ہوتا ہے اخلاقی قدریں مضبوط ہوتی ہیں احترام کرنے سے مذہب اسلام اتنا سونا ہے اتنا پیارا ہے یہ دین اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا ہے کہ دھرتی کے سارے حسن سمیٹ کر اگر ایک لفظ بنایا جائے تو وہ دین اسلام بنتا ہے یہ دین اتنی خوبصورتیاں بانٹتا ہے اگر دین اسلام کے مختلف تشریحات کرتے کرتے یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دین عدب والا دین ہے احترام والا دین ہے توقیر والا دین ہے ہر شخص کو مناسب عزت یعنی نبی پاک علیہ السلام نے استاد کی عزت بیان کی باپ کی عزت بیان کی بوڑے کی عزت بیان کی امام کی عزت بیان کی عالم کی عزت بیان کی کچھ بھی نہیں تھا بلکل انپڑ تھا سادہ تھا پر مزدوری کر رہا تھا حلال کمارا تھا آتوں پہ چھالے تھے قربان جائیں میرے معبوب نے فرمایا یہ جو حلال کمارا ہے نا یہ بھی اللہ کا دوست ہے اس کا بھی احترام بیان کر دیا اس کا اکرام بھی بیان کر دیا تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وسیعت لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احترام دیا اللہ کے معبوب علیہ السلام آپ دیکھئے حضور نے اس عورت کی بھی فضیلت بیان کی جس کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے اور اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے پر جلدی چلی جاتی ہے انتقال ہو جاتا ہے کسی بچے کا خدا نخواستہ اس کی بھی فضیلت بیان کی جس کا خامد موجود ہے اور وہ خامد کی خدمت کرتی ہے اور اس بی بھی کی بھی فضیلت بیان کی جس کا خامد انتقال کر گیا پر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں مجھے وہ عورت نظر آئے گی تو ہر شخص کے لیے حضور نے احترام بیان کیا اکرام بیان کیا ہم نے چونکہ بدگمانیاں پیدا کرنے شروع کر لیے تو معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں مختلف وسوسے آ جاتے ہیں مختلف وسوسے کسی بھی شعبے کے کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی دو چار پانچ باتیں اپنے ذہن میں اکٹھی کر کے یا کانوں میں کسی نے وہ بات ڈال دی تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں چلانے والے تو بندیں ٹھیک ہی نہیں ہوتے یہ جناب پولیس کے محکمے کے لوگ تو درست ہوتے نہیں فلانے محکمے کے لوگ تو ہوتے ہی خراب ہیں ذہن بن جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ عدب انسان کے دل سے رخصت ہوتا ہے ہمیں دین نے عدب سکھایا احترام سکھایا میرے رسول کریم علیہ السلام کی وہ ذات بابرکات ہے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بڑوں کا عدب سکھاتے تھے پر یہ واحد دربار مصطفیٰ ہے کہ جس کے عداب خود رب کریم نے بیان فرمائے فرمائے آپ کبھی آیت کے انداز پر غور کریں کہا اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے بندے کی آواز کا کوئی والیم ہوتا ہے کہ اب تین پہ آواز ہے ٹیپ ریکارڈر کا تو والیم ہوتا ہے نا کہ ایک پہ ہے دو پہ ہے چھے پہ ہے تو آواز کا والیم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پہ ہے آواز تولی جا سکتی ہے کہ میری آواز کا وزن اس وقت ڈیڑھ پا ہوئے آدھا کلو ہے پانچ چھٹانک ہے کوئی ہوتا ہے وزن لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بالکل وزن نہیں ہوتا تولی نہیں جا سکتی ماپی نہیں جا سکتی پرکھی نہیں جا سکتی لیکن جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر آواز کو بھی تول کے آنا ہے پھر لفظوں کو پرک کے آنا ہے پھر جملے مرتب کر کے آنا ہے پھر ترتیب لگا کے آنا ہے پھر تم نے وہاں سوچ سمجھ کے بات کرنی عزیز بھائی عدب احترام اکرام ہم نے نا احترام دینا چھوڑ دیا ہے تنقید کرنی شروع کر دی اور باقاعدہ بعض لوگوں نے بیعدبی کے کلچر پرموٹ کیے انہوں نے جدو جہد کیے لوگوں کو بیعدب کر چھوڑو جی پتا ہے مجھے فلانے کا بھی چھوڑو میں جانتا ہوں سارا مایا کا چکر ہے چھوڑو مجھے دکی دفعہ بڑا ہی غصہ آتا ہے بعض چیزوں پہ مسافر ہوں تو سفر کرتا رہتا ہوں ایک ٹرک والے نے نا پیچھے لکھا ہوں سب مایا ہے چائے پینے کے لئے رکے ہم ایک ہوتل پہ تو اتفاق سے وہ بھی ٹرک سے اتر آیا چند منٹ کے بعد تو میں نے اسے کہا کہ سب مایا ہے کہنے لگا جی میں نے لکھو آیا ہے واقعی سب مایا ہے پیسوں کے بغیر کچھ بھی نہیں سب مایا ہے تو میں نے کہا کہ اببہ نے جو آپ کے لئے محنت کی اتنی مزدوریاں کی پیسے لیے انہوں نے آپ سے ماں نے جو دودھ پلایا تو پیسے لیے اس کے کہنے لگا جی نہیں ہونا دی تے گھل نہیں تے میں کیا فیرونت علیہ ہی چھڑ کے ماں پہ انہوں کڑ کے مایا ہے وہ کسی کا تو استثنا کر کسی بندے کا ہی نام لے لے کہ نہیں فلانا ٹھیک ہے تو نے تو لکھ دیا سابی مایا ہے سب پیسے کا چکر وہ کسی کو تو معافی دو کوئی تو بندہ ٹھیک ہو تمہاری نظر میں کوئی بھی صحیح نہیں اس طرح کیسے ہو سکتا ہے تم کہتے ہو کوئی ٹھیک نہیں اور بنانے والا کہتا ہے میں نے بنائی بڑے سونے ہیں تمہیں ٹھیک کوئی نہیں لگتا بنانے والا کہتا ہے میری تقویم ہی بڑی حالہ ہے میں نے بڑے سونے بنائے ہیں تم دیکھو تو صحیح انسان میرا شاکار ہے اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ذہن بنا لیں گے کہ دنیا غلط ہے تو بیعت بھی کریں گے لیکن اگر ذہن بنائیں گے کہ یہ مخلوق ہے اور بنائی ہے میرے رب نے اور بڑی سونی کر کے بنائی اور بڑی حسین کر کے بنائی اور بڑی حالہ کر کے بنائی اللذی خلقکا فسواکا فعادلک فی ای سورت ما شا رکبک وہ کہتا ہے جیسی صورتیں میں نے چاہی نا ویسی میں نے بنائی یہ تیرا چہرہ نہیں ہے یہ تو رب کی چاہت ہے یہ تو رب کی چاہت ہے اللہ کی چاہت ہے تو جو ہے تو احترام ہی نہیں کر رہا احترام کریں اپنے بڑوں کو عزت دیں اور سب کو احترام دیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عالم کو علم کی وجہ سے بزرگ کو عمر کی وجہ سے اور اپنے حکمران کو عہدے کی وجہ سے عزت دیا کرو ان کو احترام دو آپ ہر شخص کا اس کے منصب کے لحاظ سے دیکھیں ایک ہوتا ہے باتیں کرنا باتیں کرنے میں بھی کوشش کریں پہلے کسی بزرگ کی سنیں کسی بڑے کی سنیں یہ ضروری نہیں کہ بزرگ پڑا لکھا ہی ہو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ والی صاحب انپاد ہے بیٹا انجینئر ہو گیا اب کوئی بندہ رشتہ دار تھا اس نے مشورہ مانگا ہے کہ میں نے یہ مکان بنانا ہے چھاتھ ڈالنا ہے تو میں دس فٹ پہ ڈال لوں یا چودہ فٹ پہ ڈال لوں تو والی صاحب مشورہ دینے لگے تھے تو اگر بیٹا بول پڑے کہ بجی آپ تو پڑے نہیں میں تو انجینئر ہوں آپ چوب کر دیں میرے خیال میں یہ اس کی بیعدبی ہے اس کو چاہیے تھا والی صاحب کو بات کر لینے دیتا اور بات کر لینے دینے کے بعد پھر وہ کہتا کہ جناب آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے تجربے کی روشنی میں پر جو میں نے پڑا ہے اور جو میں نے سیکھا ہے اور جو میرے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کچھ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں وہ بولنے ہی نہیں دیتے ساری باتیں کر جاتے ہیں خود ہی سب کچھ بیان کر جاتے ہیں سوال بھی اپنا جواب بھی ان کا اپنا معاشرہ پڑا بھی انہوں نے سارا ہی ہے سمجھ بھی انہیں ساری ہے یعنی ساری بات ہی خود سنا کے وہ کہتے ہیں جی ویسے ہمیں پتا تو ہے ہونا تو یہی ہے پتا تو ہمیں ہے ہوتا کیا ہے لیکن چلے آئے ہیں تو آپ بھی کچھ بتا دیں تو کئی دفعہ دیل کرتا ہے کہ بندہ ان سے کہے میاں جب سارا پتا ہی ہے تو پھر فیصلہ بھی لے لینا چاہیے تھا پھر آپ کو کوئی ڈسیئن کر لینا چاہیے تھا پھر کہیں آنے جانے کی ضرورت کیا تھی یہ چیزیں انسان کو اخلاقی کمزوری میں مبتلا کرتی ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے سمجھاتے کس طرح سے ہیں تین صحابی حضور کی بارگاہ میں آزر ہوئے حضرت سیدنا محیصہ بن مسعود مسعود اور حضرت خویصہ بن مسعود حضرت عبد الرحمن بن سحل حضرت عبد الرحمن بن سحل جو تھے وہ ان سب سے نہ عمر میں چھوٹے تھے یہ دو بڑے تھے عبد الرحمن بن سحل تھے چھوٹے پر انہوں نے بات پہلے کرنی شروع کر دی اور جب وہ بات پہلے گفتگو شروع کر رہے تھے اور گفتگو بڑھ بڑھ کے کرنا چاہ رہے تھے آگے بڑھ رہے تھے خیال کر رہے تھے کہ مجھے بات پہلے کرنی چاہیے اب بات ہی کرنی تھی نا کوئی عرج نہیں ہے پہلے چھوٹا کر لے کوئی مسئلہ اگر آپ دوسرے نکتہ نظر سے دیکھیں گے تو کوئی عرج تو نہیں ٹھیک ہے پہلے چھوٹا بات سنا لے بہو نہیں بولنے دیتی کئی دفعہ وہ کہتے ہیں پہلے میری سنو داماد نہیں بولنے دیتا اس کی مرضی ہے بچے بیٹے نہیں بولنے دیتے وہ کہتے ہیں اببا جی آپ تو تھے ہی نہیں ہمیں زیادہ پتا ہے بول پڑتے ہیں کیا کیا جائے لیکن تین سی آبا آئے ہیں حضرت عبد الرحمان بن سحل چھوٹے تھے انہوں نے بات حضور کو پہلے سنانی چاہیے حضور تو سب کے نبی ہے نا اور سرکار نے تو سب پر کرم نوازی کرنی ہے سننی ہے وہ پہلے سنانے لگے تو حضور نے روک دیا فرمایا آپ ذرا ٹھیر جائیں ابھی آپ بات نہ کریں پہلے بڑوں کو بات کرنے یہ تعلیم بیان فرمائی کہ گفتگو میں بڑوں کو پہلے موقع دیا جائے بڑے کیا کہتے ہیں ان کی بات پہلے سنی جائے ان سے پہلے پوچھا جائے گا کہ معاملہ کیا ہے ہم بزرگوں کو موقع نہیں دیتے میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات ارز کرتا ہوں ہمارے نوجوانوں نے نا بزرگوں کو ریٹائر کر کے کونوں کے ساتھ لگا دیا ہے کوئی مشورہ نہیں کرتے فیصلے کر کے بتاتے ہیں اگر بزرگوں کی رائے کبھی لی جائے میرے اببا جی کبھی شام کو نکلتے وقت میں یا میرا کوئی بھائی کہتا ہے نا کہ کہیں کام سے جا رہے ہیں تو والد صاحب فرمایا کرتے پوچھ کے چلے ہو کے داس کے چلے ہو نہیں سمجھائی بات پوچھ کے چلے ہو کے تو وہ پوچھتے اببا جی یہ پوچھ کے داس کے دا کی فرق ہے تو والد صاحب فرماتے کہ پوچھ کے جانے دا مطلب ہے کہ یہ تسی اجازت دین دے ہوتے جائیے کہنے پتر پھر شاید میں تو انواں کھا کے رات پہ گئی یہ شام ہو گئی یہ میرا دل نہیں تو اسی باہر نکلو تو یہ تسی صرف دس کے چلے ہوتے پھر اسا کی کر لے رہے ہیں پھر تو تسی اجازت فیصلہ کر لیا انتوزا آج کل بوڑے چپ کر گئے ہیں میں درد اسے بات کرتا ہوں بزرگ خموش ہو گئے ہیں اس لیے کہ بچے پوچھ کے نہیں جاتے بچے بتا کے جاتے ہیں وہ کہتے میں جا رہا ہوں انہوں نے فیصلہ کر لیا تیہ کر لیا ہے جانا ہے اگر کبھی ان سے پوچھا جائے اگر ان کو احترام دیا جائے میں بڑی دفعہ کہتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ شاگیرد پجاروں پہ بیٹھا ہو نا اور پی اچ ڈی کر گیا ہو اور استاد میٹرک پی ٹی سی ہو اور ابھی بھی سائیکل ہی چلاتا ہو تو آئے کبھی رستے میں ملاقات ہو جائے شاگیرد کی استاد سے اور شاگیرد پجاروں سائٹ پہ کھڑی کر کے اپنے استاد صاحب کو پہلے سلوٹ کرے اور پھر وہ کہے کہ استاد جی لڑکا لے آتا ہے سائیکل آپ پجاروں پہ بیٹھے میں گھر چھوڑا ہوں آپ کو استاد صاحب نے جانا بعد میں سائیکل پہ ہی ہے انہوں نے کہا نہیں بیٹا اللہ ترہ بھلا کرے اللہ تجھے اور لمبی عمر دے اللہ تجھے اور ترقیان دے اس نے سائیکل پہ ہی دوبارہ بیٹھنا ہے لیکن جب استاد دوبارہ سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہے کیونکہ پجاروں تو سلوٹ کرتی ہے میرے سائیکل کو لیکن کبھی غریب استاد کے قریب سے امیر شاگیرد گزر جائے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یار تو تو میرے پاس سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا اور آج تو کہاں پہنچ گیا ہے جب ہم احترام کرتے ہیں تو سوسائیٹی میں قدریں بڑھتی ہیں یار لوگوں کو کیا کیا مسئلہ فرق پڑے گا اگر آپ اممہ کو راضی کرنے کیا ہوگا ماں بیچاری کی ساری زندگی پردے ڈالتے بیٹھ گئی اببہ نے آکے پوچھا کہاں گیا وہ وہ کہتہ ہی دہری تھا مجھے بتا کے کہ ابھی آ جائے گا وہ مجھے کہہ گیا تھا کہ میں نہیں ہی دہری تھا کچھ بھی نہیں ہی کوئی بات ہی نہیں ساری زندگی پردے ڈالتے بیٹھ گئی اببہ کئی دفعہ گھر میں لڑائی کی بیٹے کو مارا اممہ نے آگے بڑھ کے پتر کے اسے کی مار بھی کھائی لیکن اسی بیٹے کی شادی کر دی تو اممہ کو پتا چلا کہ اوخو میں تو سمجھدار ہی نہیں تھی میرا تو پتر مجھے کہہ رہا ہے اممہ تو بھی تو کبھی سینی ہو جائے کرنا اگر وہ بولتی ہے تو تو ہی چپ کر جا تو پھر اسے حساس ہوتا ہے کہ اوخو میں تو ساری زندگی بیوکوف رہی میں تیرا دفاع کرتی رہی تیرے اسے کے تھپڑ کھاتی رہی اور مجھے آج تُو نے بتایا کہ تُو سیانی نہیں تھی آج تُو نے بتایا کہ تُو عقل مندی نہیں تھی اممہ تجھے کیا پتا میری بیوی کے سامنے تُو ہی سیانی ہو جا وہ ٹوٹ جاتی ہے بکھر جاتی ہے وہ کبھی پلٹ کے دیکھتی ہے تو اسے بڑے سارے زخم تازے ہو کے دکھائی دیتے ہیں وہ یار میں ہی سیانی نہیں تھی سنونا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا چھوٹے تھے تو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وصال کر گئی پر شیرِ خدا کے پتر کی بات دیکھیں امام حسن کہتے ہیں لوگو میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی تو میں نے کبھی اپنی اممہ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا تو فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جس لکمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھالوں بیعد بھی نہ ہو جائے ڈر لگتا تھا میں نے یہاں تک بھی کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا روٹی کھانے میں بھی تقدیب نہیں کی یہاں ماں وہ کہتی ہے پیر صاحب انہوں دس سے آجے نہ کہ میں تو انہوں آکھے ایسی انہوں گلہ گلہ چھو انہوں آکھے آجے میرے نال بولے تھے صحیح کرے انہوں دس ہی ہونا میرے نال وگڑ جائے گا انہوں آکھے آجے نہ میں تو انہوں شکایت لے پر نہ انہوں گلہ گلہ چھو سمجھایا آجے کہ میرے نال اچھی نہ بولے کرے انہوں تکلیف انہوں آکھی ہونا اوہ یار کیا کائنات میں حضور سے بڑا بھی کوئی ہے لیکن حضرت حلیمت سادھی آئی ہیں تو کیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے حضور نے اکرام دیا تو اکرام دینے سے قد بڑا ہوتا ہے چھوٹے تو نہیں ہوتا خدارہ اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھیں انہوں نے کسی نے آپ کو جگہ دی ہوگی کسی نے آپ کو نوکری دی ہوگی لیکن ماں باپ نے تو زندگی دے دی اولاد کو جوانیاں دے دی سارا کچھ دے دیا اور بچے ہیں کہ سمجھتے نہیں احترام کے جذبے اپنی طبیعت میں لائیں بے عدب نہ بنیں سوے عدب نہ کبھی کریں آپ آپ نہ کبھی کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نہ تکلیف بڑھے جس سے آزمائش بڑھے آپ احترام والے رہیں گے تو خود بھی سجے سمرے نکھرے رہیں گے اپنے بزرگوں کو پیل کریں بزرگوں کی طرف یعنی آپ گھر کے اندر چھپا کے سیب اپنے کمرے میں چھپا کے چیزیں نہ رکھیں بلکہ پہل کریں بڑھے اببہ سے پہل کریں اپنی والدہ سے وہاں سے آغاز کریں آپ دیکھیں برکتیں کتنی ہوتی ہیں میں کچھ باتیں مجھے لطف دیتی ہیں میرے کچھ سنگی ہیں تین بھائی ہیں کٹھے مجھ سے بیعت ہیں میرے ساتھ بڑا پیار کا رشتہ ہے تو کبھی کبھی نہ خدمت کرنے کا دل کرتا ہے ان میں سے کسی کہا کہ چلیں حضرت صاحب آئے ہیں تو ہم کچھ نظران نہ پیش کریں تو اپنے بڑے بھائی کو وہ تھماتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کریں اللہ تعالی کا شکر ہے میری جیب کم ہی خالی رہتی ہے اس کا فضل رہتا ہے لیکن وہ پیسے لینے سے زیادہ یا توفہ لینے سے زیادہ یا پھول پکڑنے سے زیادہ اس بات کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کتنے نرالے ہیں بڑے کو آگے لگاتے ہیں تو برکت تو حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ برکتیں ہمیشہ بڑوں سے ہوتی ہیں بڑوں سے ہمیشہ برکتیں یعنی پھول کا توفہ بڑے بھائی کو دے جب آگے کیا جاتا ہے تو میرے دل کو اچھا لگتا ہے مجھے قرار آتا ہے کہ یار یہ لہجہ ٹھیک ہے یہ انداز یہ ٹھیک ہے اپنے بڑوں کو آگے رکھیں بڑوں کو کلام کرنے کا موقع پہلے دیں گھر میں کوئی چیز لائیں تو تقدیم کریں ہمارے ہاں اب جو استادیش گردی آئی ہے یہ بڑی خطرناک ہے ہمارے ایک کاری صاحب تھے ایک مدر سے وہ پڑھاتے تھے بڑا مارا کرتے تھے اور میں انہیں مزاق بھی کرتا تھا کبھی کبھی عزراء محبت مزاق کرتا تھا میں ان سے کہتا تھا کاری صاحب آپ شاید مار کھا کے پڑھیں اس لیے بچوں سے بدلہ لیتے ہیں کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو میں ان کے ادارے کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے ان کا نا وہ ڈیکس گرد چیک کیا تو ان کے پاس نہ سوٹی لیدہ ہوتی تھی پائپ دو قسم کے لیدہ ہوتے تھے پانی والا لیدہ اور گیس والا الادہ بڑا مارتے تھے بچوں کے مجھے بھی اختلاف تھا اس بات سے میں ان کو گزارش بھی کرتا تھا تو میں گیا تو وہ جس طرح خیر استاد کمال کے تھے انہوں نے بڑے کامیاب حافظ تیار کیے اور بیشے بھی بندہ بڑا باغصول بڑے اچھے بڑے نفیس میں نے ان سے کہا کہ وہ خیر ہے سوٹی ہیں سوٹی ہیں کدھر گئی ہیں آپ کی کہنے لگے عدر صاحب نہ شاکرد رہے نہ استاد رہے نہ وہ ماں باپ رہے کہنے لگے پتہ نہیں دو چار سالوں میں کیا ہوا ہے تو میں نے کہا آپ کو تو کماناکاری نہیں میں نے کہی دور سمجھایا تھا آپ باز نہیں آتے کہتے تھے آپ آگیا ہوں اس لئے کہ کچھڑی مار رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے پہلے طالب علم اس طرح کی توہین کا رویہ استادوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے جیسے بھی یہ فیض استاد سے لینا ہے اب آپ ذرا کھور کے دیکھیں تو کہتے ہیں لاؤ کتابیں جا رہا ہوں بڑے مدر سے بڑے کالج بڑے سکول میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ مارے بڑے کہتے تھے کبھی گھا رہا کے بتاتے ہیں استاد جی نے مارا ہے تو کہتے تھے کسی گلتی سے مارا ہوگا اور اس طرح کے سخت لفظ بولتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ منو اڈیاں چاہی دینے پر پڑے آوے یہ لفظ کہتے تھے میرے باجی میری اممہ اڈیاں دیا جیسا انو پر دیا جی پڑے آ اب کیا ماحول ہیں ڈھاراتا ہے چھے گھورتے ہیں ان کی اممہ آکے کہتی ہے وہی چودری کے بچے کو آتھ لگا لیں گے اتنی تیری جررت کے انہیں میرے بیٹے کو آتھ لگایا ہے کروں گی نا کل بندے کٹھے تیری کراؤں گی چھوٹی مسجد سے تو اتنی تیری طاقت کے تو میرے بچے کو مارے ہم نے نا پرموٹ کی چیزیں پرموٹ حضرت خاجہ اس نے بسری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عدب نہ ہو تو علماء ہی نہیں سکتا اس لیے کہ کتابیں رہنمائی کرتی ہیں کتابوں کی ترجمانی تو استاد میں کرنی ہے تو اگر آپ وہ احترام ہی نہیں ہے وہ طبیعت ہی نہیں ہے وہ ذوق ہی نہیں ہے سیکھنے کا وہ خاص جذبہ ہی نہیں ہے ہمارے اصحاب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ بڑے بڑے درویشوں کے پاس جا کے خالی آتے ہیں حضور کیوں فرماتے تھے اس لیے کہ کشکول سیدھا نہیں کرتے پہ اللہ سیدھا نہ ہو تو خیرات آیا نہیں کرتے عدب نہیں کرتے احترام نہیں کرتے پہ اللہ سیدھا نہیں کرتے پہ اللہ سیدھا نہ ہو تو وہ تو جو دینا ہو وہ بھی نیچے گر جاتا ہے احترام ایک شخص نے نا حضرت سیدھنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ شریر جا رہا ہوں میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا تم مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا تو ابن عساکر دیکھئے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناز کر رہا ہوگا اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس عدب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے فرمایا جب وہ نورانیت والا محول تم دیکھو اور اتنے باعدب شاگردوں کے بیٹھ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی ہے وہی ہے امام علی مقام امام حسین کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے عداب سکھائے ہیں اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے اس انداز میں جب لوگ مجھے بات یاد آگئی امام احمد بننبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے تو مجھے پتہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اس دور میں فقہ سب سے بہترین کس کو آتی ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ میرا شعب ہے نا آپ پوچھیں گے سرف ناو کا استاد کون اچھا ہے تو میں بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہے کون ہے میرا شعب ہے اسی طرح سے میڈیکل کے شعبے سے وبستہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ ہارڈ کا ڈاکٹر کونس اچھا ہے تو بتا دیں گے پوچھیں گے بھئی میں نے ایک ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو جس کا جو شعب ہے اسے پتہ ہوتا ہے مدرسے کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کونسا آدمی کہاں بہترین پڑھانے والا ہے ایک بزرگ تھے شاہ بقیو دین ابن مخلد وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن امبل ہے ان کو حضور کی حدیث سے جو خادش شگف ہے وہ کسی اور کو نہیں کہتے ہیں میرے دل میں لولہ گئی حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن امبل کے پاس آنے کے لیے رشتے میں تفان آ گیا کشتی اچھکولے کھانے لگی کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی ٹوٹ گئی بکھر گئی میں جزیرے پہ اتر گیا اور بھی کئی لوگ تھے ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا بارشیں ختم ہوئی موسم ٹھیک ہوا ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں میں بیٹھا دوبارہ بغداد کیا مجھے سفر تہہ کرتے ڈھائی مہینے گزر گئے وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا نکلا تھا علمہ حاصل کرنے جب بغداد شریف پہنچا لوگوں سے پوچھا امام احمد بن امبل کا مدرسہ کہاں ہے انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا ہے وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا مسجد مدرسہ سیل کر دیا امام صاحب کہاں ہے کہاں گھر کے اندر قید ہیں ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا چاروں جانے پولیس کر دیا اور ویسے بھی بغداد میں کرفی ہوئے ہر چوک چراہے میں پولیس والے کھڑیں شاہ بقیع الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے کہتے ہیں پہنچ گئے اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے گلیوں میں چونکوں چوراہوں میں پیرے ہیں امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی میں نے کہا کہ جی طریقے گھاری بتا کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا سخت علاقات ہیں وہ کوئی طریقہ میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دیکھ کے آ گیا واپس اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے بڑی تجویزیں سوچیں بڑی تجویزیں کام والا بن جاؤں پھر ہی لگانے لگ جاؤں پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڈی پر آکے تو کوئی خریدنے نکلے گا کوئی نہیں نکلے گا کس طرح کروں کیا کروں بڑی سوچیں بے لاخر میں نے تیہ کیا اللہ اکبر میں نے نہ کپڑے پھار لیے امامہ اتار دیا فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا اور امامہ حمد بن حنبل کی تین گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی فقیر ہوں اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں کہتے ہیں ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دی خاطر اساں کی کی پیز بٹائے کہتے ہیں مانگتے مانگتے میں امام حمد بن حنبل کے دروازے تک آیا امیر گھر کا بچہ تھا بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے امام کے دروازے پہ صدا لگائی کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا ایک گورے مکڑے والا شفید داڑی والا سونے امامے والا چمکدار آنکھیں نورانی شباحت کہتے ہیں امام حمد بھی نمبل باہر آئے اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونے آ تیرے قربان جاؤں میں دینار لینے نہیں آیا محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا ہوں کہتے ہیں امام کی بھی آنکھیں کھل گئیں کہنے لگے اس حال میں آزم یار منون دی خاطر اور سانکی کی پیس بٹائے کہا حضور کیا کرتا یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا میں تو کہاں سے چلا ہوں کہاں پہنچا ہوں کیا کروں امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا کوئی شیکھنے والا نہیں مل رہا تھا تم مل گیا کہنے لگے کہ حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے آپ جتنا چاہیں دو چار پانچ منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں میں اگلے دن یاد کارایا کروں گے کہتے ہیں دو سال لگ گئے شاگرد کہاں ملیں گے ایسے کہاں مرید ملیں گے گزر گیا دور کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا تین گلگیں پیچھے مانگنا شروع کرتا کوئی شاک نہ کرے دو سال دروازے پہ جاتا آگے پیالا کرتا امام ایک دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے کہتے ہیں حالات بدل گئے دو سال کے بعد حکومت بدل گئی امام کا مدرسہ بہال ہو گیا راش ہو گیا بادشاہ بڑا قیدت مند تھا جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا جس دن میں گیا تو راش لگا ہوا تھا کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے ہم نے بھی کپڑے بدلے ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں جب داخل ہوا نہ تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے آپ فرمانے لگے ایکھنے آتے ہیں تُو تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا تجھے میں دیا کرتا تھا اور اب باقی پڑھا کریں گے تجھے دیا جائے گا اور آہ تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا زمانے بدل گئے حالات بدل گئے وہ شخص چلا گیا کون حکمران تھا کون نہیں تھا لیکن استاد شاگرد کے عدب کی داستان قیامت تک باقی رہے گی یہ خیامت جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے جب عدب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عدب کتنا پیارا ہے نبی پاک علیہ السلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت عدب والی بنے نبی پاک علیہ السلام تو سلام عدب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں اتنے راضی ہیں اتنے خوش ہیں حضور اتنا نوازتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے بہکی میں امام بہکی نے لکھی ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے یہ چیز میرا قرب ملے گا شرط یہ ہے کہ عدب والے بن کے آؤ احترام والے بن کے آؤ کبھی بھی سوئے عدب نہ کریں کبھی کسی مقام پر بھی بے عدبی نہ کریں آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں امام احمد بھی نمبر لے کے دیکھا وضو کر رہے تھے ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی کی گناہوں میں گزار دی تھی تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جیل پر بیٹھ کے تو جیل اس طرح ہوتی ہے پہاڑ ہیں اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے تو کہتا ہے امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے تو میں اوپر بیٹھ کے وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا تو میں نے دیکھا کتنے بڑے امام نیچے ہیں کہتا ہے میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے حالی میں کہتے ہیں وہ غزور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا آ کے نہ تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا جو میری حاجت تھی پانی پینا تھا یا مود ہونا تھا میں وہ کرنے لگا کہتے ہیں امام صاحب نے یوں نظر میری طرف دیکھی پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق اطاف فرما میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل مور دیا اور میں رب کریم کی بارگاہ کے جانب میری توجہ ہو گئی خدا نے مجھے اس عدب کی برکت سے اپنی بارگاہ کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مور لیا بے عدبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی ہے بے عدبی تو کفر تک لے جاتی ہے اگر بندہ بے عدب ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے عدبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا لیکن یہاں بقاعدہ بے عدبی کو عدب والے بند کے جیئیں عدب والے بند کے دنیا سے جائیں وہ درویش نے کہا تھا کہ بے عدبا مقصود نہ حاصل نہ درگائے ٹوئی بانج عدب دے محمد بکشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی آخر دعوی یعنی الحمدللہ رب العالمين ٹکڑے ٹکڑے دل کردائیں غم کی بستی دل کی صدائیں خود کو دیکھوں تو دکھتا ہے میری آنکھیں تیری نگاہیں زمین نہیں ہے زمان نہیں ہے میرا تو یہ بھی جہان نہیں ہے زمین نہیں ہے زمان نہیں ہے